بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصاللہ وآلہ محمد وآلہ التاہرین ولانت اللہ پالے آدائے مجمعین إلى قیام يوم الدین وقال اللہ تعالى وَهُوَ ازدقِ القائلین إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُظَحَبْ عَنْكُمْ رُشْسَ احلَ الْبَيْتِ وَيُطَاحِرَكُمْ تَتْهِرًا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اشرف جلالی نے پہلے تو حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاکار کہا اور اب وہ نحج البلاغہ کے ایک جملے کو مسیوس کر رہے ہیں موصوف اور کتنی خیانت کی بات ہے کہ اسی جملے کے فوراں بعد ہی وہاں پر جواب موجود ہے یہ نتیجہ ہے بغض اہل بیت کا اور یہ نتیجہ ہے خصوصاً بغض مولا امیر المؤمنین اسد اللہ غالب لکل غالب صدیق اکبر فاروق حاضر امت بہی و فرق بین الحق والباطل یاسوب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سے یہ ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی امت کو اور آنے والے مسلمانوں کو آنے والے فتنوں سے آگاہ کیا اور بتایا کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے وہ صراط مستقیم پر ہے جو علی سے محبت کرے وہ صراط مستقیم پر ہے جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے اور اسی طرح سے مختلف روایات میں اہل بیت علیہ وسلم کے مسائب کی جانب توجہ دلائی کہ میرے بعد میرے اہل بیت پر ظلم ہوگا ستم ہوگا انہیں دربدر کیا جائے گا جلاوطن کیا جائے گا تو دیکھنا چاہیے چاہیے کہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا کون لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ وسلم کو دربدر کیا خدا ون تبارک وطالعہ کی تمام ملائکہ کی تمام انبیاء کی تمام عوصیہ کی تمام اولیاء کی تمام مؤمنین جن و انس کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اہل بیت علیہ وسلم پر ظلم کیا یا ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا اور یا ان ظلم کرنے والوں سے اقل و شعور اور علم و آگاہی کے بعد بھی محبت کرتے رہے یا کر رہے ہیں ان موصوف نے نحج البلاغہ کے جملے کو مسیوس کیا وہ جملہ آپ کے سامنے ہم اسکرین پر دکھا دیتے ہیں نحج البلاغہ اور ترجمہ ہے علامہ زشان حدر جوادی صاحب کا صفحہ نمبر ہے فور فور ٹو فَإِنِّي لَسْتُ فِي نَفْسِ بِفَوْقِعَنْ اُخْتِيَا وَلَا آمَنُوا ذَلِكَ مِنْ فِعْلِي إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي تو ان کے اعتراض کا جواب ہے إِلَّا أَنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مِنْ نَفْسِي وَهُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنِّي اب یہ ترجمہ کیا ہے تو وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں تاکہ بالکل ہر چیز واضح ہو جائے اور یہ ترجمہ ہے صفحہ نمبر فور فور ٹھری پر آپ فرماتے ہیں یعنی مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدوے میں ارشاد فرماتے ہیں میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالتر تصور نہیں کرتا ہوں اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھتا ہوں مگر یہ کہ پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مولا امیر المؤمنین اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمت کی جانے توجہ دلائی اصل میں اسمت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے اسمت کے معنی ہی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے بچا لیا ہے اسمت نبی یا امام کی صفت ہے لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے دی ہوئی ہے مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے دیا بلکل اسی طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو مختلف چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے بچایا ہے اور اسی بچانے کو کہا جاتا ہے اسمت لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ جس خدبے کو ان موصوف نے مسیوس کیا بغض مولا امیر المؤمنین علیہ السلام میں اس خدبے میں اسی جملے کے فوراً بعد ہی اس کا جواب تھا اسی خدبے کو علامہ مجلی سے نے بحار الانوار کی جلد نمبر 34 اور صفحہ نمبر 198 میں واضح کیا کہ اسمت کیا ہے اور اس خدبے میں مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں علامہ مجلی سے فرماتے ہیں قولوه علیہ السلام بفوق ان اخطیا هذا من بعد انقطاع الاللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا یہ در حقیقت ایک توازو ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں خضو کی ایک علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ مقام عبودیت میں ہیں وَالْإِقْرَارُ بِأَنَّ اسْمَتَهُ مِنْ نَعْمِهِ تَعْلَىٰ عَلَيْهِ کہ اسمت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے وَلَيْسَ عَتْرَافًا بِأَدَمِ الْإِسْمَتِ كَمَا تُبُخْحِمَا بَلْ لَيْسَتِ الْإِسْمَتُ إِلَّا ذَالِكَ ایسا نہیں ہے کہ تصور کرے کہ وہ اسمت کا انکار کر رہے ہیں بلکہ اس جملے سے وہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے فَإِنَّمَا ہِيَ اَنْ يَعْفْزِمِ اللَّهِ الْأَبْدَعَنْ اَرْتَقَابِ الْمَعَاسِلِ کہ یہ جو اسمت ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے وَقَدْ اَشْعَرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اَلَيْهِ بِقَوْلِهِ اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس موضوع کی جانب اشارہ فرمایا اپنے اس قول کے ذریعے سے وہ قول کیا ہے اِلَّا اِنْ يَكْفِيَ اللَّهُ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہی بچانے والا ہے اِلَّا يَكْفِيَ اللَّهُ کہ خدا ہی کافی ہے مجھے بچانے کے لئے اور یہ قول ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی طرح سے جس کا آگے ہم ذکر کریں گے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بارے میں کہ کون ہے مجھے بچانے والا اب یہ ذہن میں رہے کہ اسمت کے معنی کیا ہے اسمت وہی ہے کہ جو یہاں پر بیان ہوئی کہ یہ ایک صفت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ہے باب حادی اشر میں جس کا اسل نام ہے اِلَّا فِيُّ يُعْمِ الْحَشْرِ فِي شَرْحِ بَابِ حَادِ اَشْرِ صفحہ نمبر ایٹی نائن پر اللہ مہلی فرماتے ہیں الْعِسْمَتُ لُطْفُون خَفِيُن اسمت اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے ایک لطف خفی ہے يَفْعَلُ اللَّهُ تَعَلَى بِالْمُكَلَّفِ کہ خداون تبارک و تعالی اس اسمت کو عطا فرماتا ہے کس کو مکلف کو بِحَيْسُ لَا يَكُونُ لَهُ دَعِنِ لِلَى تَرْكِ تَعَاتِ وَإِرْتَقَابِ الْمَعَاسِيَتِ کہ پھر اس کے بعد اس مکلف کے بعد کوئی خواہش نہیں رہتی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اتعات کو ترک کرے یا ماسیت کو انجام دے جبکہ وہ اس کام کو کر سکتا ہو اب اسی موضوع کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اور یہ ترجمہ ہے کنز الایمان ما خزائن العرفان امام احمد رضا خان صاحب کا ہے اور اس کی تفسیر ہے صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم و دین مرادہ بادی کی سورہ بنی اسرائیل کے جو سترمہ سورہ ہے آیت نمبر سیونٹی فور پر اللہ سبحانہ وتعالی کے ارشاد ہے اور ساتھ میں ترجمہ بیان کریں گے ارشاد خداون تبارک و تعالی ہے وَلَوْ لَأَن سَبَّتْنَاكَ لَقَدْقِتَّا تَرْقَنُعْ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم ان کی طرف کچھ تھوڑا سا جھکتے اب اگر اس کے حاشیے میں آپ دیکھیں چھے سو پچاس تو وہاں پر لکھا ہے معصوم کر کے اور اگر ہم تمہیں یعنی کیا مراد ہے اور اگر ہم تمہیں معصوم کر کے جو پس ترجمہ جو ہے وہ ہے احمد رضا خان صاحب کا اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے اس کی جو تشریف فرمائی ہے مراد آبادی صاحب نے سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے کہ یہ جو بچایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے معصوم کر کے پس یہ کہا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی بچانے والا ہے اور یہی پر مولا امیر المومن اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا اور حضرت یوسف علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے سامنے تفسیر بغوی کی جلد نمبر چار وما ابریو نفسی انن نفس لا مارتم بسوئی اللہ ما رحمہ ربی ان ربی غفور رحیم اس کے زمن میں اللہ ما بغوی فرماتے ہیں بس اللہ سبحانہ وتعالی ہی بچانے والا ہے اور یہاں پر جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ اس کا ترجمہ فی الحال بیان نہیں کر رہے تاکہ گفتو گزاغدہ طویل نہ ہو اور اب آپ کے سامنے بیان حوالہ دے رہے ہیں تفسیرِ نعیمی کا تیرواں پارہ اور صفحہ نمبر ہے چوبیس اور یہاں پر وہ فائدے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے کو اپنے اعمال اپنی ذات اپنے علم و کمال پر ناز غرور اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنے شاندار اعمال صالح کر کے بھی رب تعالیٰ کی عانت و کریمی و رحیمی کا پیارے الفاظ میں شکریہ ادا کیا یہ فائدہ اللہ ما رحمہ ربی سے حاصل ہوا تو یہاں پر بھی واضح ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ ما رحمہ ربی کے ذریعے سے ارشاد فرمایا کہ میں بے شک بہک جاتا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے نہیں بہکا اب اسی موضوع کی جانب ہم توجہ دلاتے ہیں اس آیت کے زمن میں جو ترجمہ کیا ہے تبیان القرآن جل نمبر پانچ ہے اللہ ما غلام رسول سعیدی صاحب نے اب کیونکہ یہ بریلوی مسلک کے ہیں تو ان کے سامنے ترجمہ بھی بریلوی حضراتی کے بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یوسف نے کہا اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے سو اس کے جس پر میرے رب سو اس کے جس پر میرے رب رحم فرمائے بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے اب جو ہم نے ہائلائٹ کیا وہ ہے تو یہاں پر حضرت یوسف کے اس قول کی توجیہ میں کہ اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا اس قول کے قائل حضرت یوسف علیہ السلام ہیں اور اس آیت کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے نفس کو خطاؤں اور لغزشوں سے پاک قرار نہیں دیتا کیونکہ انسانوں کے نفوس ان کو اپنی خواہش پر چلنے کا حکم دیتے رہتے ہیں خواہ نفسانی خواہشیں اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی رضا کے خلاف کیوں نہ ہوں ہاں مخلوق میں سے جس پر میرا رب رحم فرمائے تو وہ اس کو خواہش کی پیروی کرنے اور بری باتوں میں نفس کے احکام کی اطاعت کرنے سے نجات اتا فرماتا ہے پس یہاں پر بھی بات واضح ہوئی کہ یہ جو صفت ہے اللہ کی جانب سے ہے اور پھر اسی جانب کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان یہ ترجمہ احمد رضا خان صاحب کا ہے اور اس کی تفسیر سید محمد نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی ہے اور وہ بھی اس آیت کے زمن میں ترجمہ اور تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شخص نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے اب اگر اس حاشیہ میں دیکھیں تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے کرم سے معصوم کرے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ کے فضل و رحمت سے ہے اور معصوم کرنا اسی کا کام ہے تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ ان موصوف کے ہاتھ میں نحج البلاغہ ہے اور ان کے کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نحج البلاغہ جو پیش کر رہے ہیں اس کے فوراں ہی نیچے جو جملہ لکھا ہے وہ سارے مسائل کا حل ہے لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے علماء یہود حق کو جاننے کے بعد چھپاتے تھے اسی طرح سے بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو پہچانتی ہے لیکن ان کے حقوق کو چھپاتے ہیں پس پھر توجہ دلائیں کہ اس کلپ کو دیکھیں کہ جو آصف جلالی صاحب کا ہے اور وہاں پر آپ کو جو انہوں نے انڈرلائن کیا وہ ہے اس کے فوراں نیچے ہی ان کا جواب نظر آئے گا اور جواب ہے کہ پھر اس کا ترجمہ بیان کر دیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں کہ میں ذاتی طور پر اپنے کو غلطی سے بالاتر نہیں تصور کرتا ہوں اور نہ اپنے افعال کو اس خطرے سے محفوظ سمجھنا ہوں مگر یہ کہ پروردگار میرے نفس کو بچا لے کہ وہ اس کا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے کہ مولا عمیر المومنی علیہ السلام واضح رشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے نفس پر اختیار نہیں رکھتا اللہ سبحانہم وطالعہ مجھ سے زیادہ میرے نفس پر اختیار رکھتا ہے اور وہی مجھے بچانے والا ہے خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فضائل اہل بیت علیہ السلام بیان کی ہے تو اس سے مراد ہی یہی ہے کہ لوگ اہل بیت کو پہچانیں اور ان سے دین لیں اب یہ جو شور مچایا جا رہا ہے اصحاب کے نام کا اور صدیوں سے مچایا جا رہا ہے تو یاد رکھیں تمام اصحاب کو اہل سنت بھی نہیں مانتے اور تمام اصحاب کو اہل تشیع بھی نہیں مانتے ہم ان اصحاب کو مانتے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا احترام کیا لیکن دنیا اہل سنت میں وہ افراد جو اہل بیت سے زیادہ قریب تھے ان کا ذکر نہیں کرتے اور اسی طرح سے وہ اصحاب جو خلیفہ اول یا دوم یا سووم اور خصوصا قاتلین جناب عثمان میں سے تھے ان پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں پس یہ جو شور کرنے والے ہیں اصحاب کا ہم ان سے خواہش کا اظہار کریں گے کہ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے جناب عبداللہ بن عدیس اسی طرح جناب عمر بن حمق خضائی اسی طرح سے جبلہ بن عمر ان کے ناموں کی بھی مساجد بنائیں ان کے ناموں کی بھی مدرسے بنائیں ان کے ناموں کی بڑی بڑی تختیاں لگائیں اور بریکٹ میں لکھیں کہ یہ تھے قاتل حضرت عثمان کے البتہ اس میں شک نہیں حضرت عثمان کے خلاف ایک بہت بڑی تعداد اصحاب کی تھی لیکن ان کے خلاف اکسانے والی ذات ان کے خلاف بھڑکانے والی ذات ان کو کافر کہنے والی ذات اور ایک یہودی ناصل سے نسبت دینے والی ذات سوائے حضرت عائشہ کے کوئی نہیں تھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے مومنین کو بلکل نہیں گھبرانا چاہیے کوشش کرنے چاہیے علمی طریقے سے جواب دیے جائیں یہ جو ہو رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کا سبب ہوگا اور دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے چہروں سے نقاب کو ہٹانے کا سبب ہوگا مومنین کوشش کریں مختلف ویب سائٹ پہ جا کر مختلف کتابوں پہ جا کر کتاب خانوں میں جا کر کتابوں کو خریدیں تحقیق کا کام کریں علمی طریقے سے اور عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام عدیان اور مذاہب کا احترام کرتے ہوئے حقائق کو بیان کریں ہم تمام اہل سنت کا احترام کرتے ہیں ان کو اپنا بھائی اپنی جان سمجھتے ہیں ان کی جان مال عزت اور عبرو کا احترام کرتے ہیں کسی کو بھی نقصان پہنچانا حرام ہے لیکن اصحاب کے نام سے امہات المومنین کے نام سے جو ہمارے قتل عام کا سلسلہ ہے اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے اب ہم پر لازم ہو چکا ہے خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم بیان کریں کہ اصحاب کی توہین ہم نہیں کرتے خود اہل سنت کرتے ہیں امہات المومنین خصوصاً حضرت عائشہ کی توہین ہم نہیں کرتے خود اہل سنت کرتے ہیں اور اصحاب اور امہات المومنین کا مرتبہ تو بعد میں ہے کتب اہل سنت توہین اللہ سبحانہ وتعالی سے اور خصوصاً توہین انبیاء اور علی الخصوص توہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری ہوئی ہیں ہم گزارش کریں گے مومنین سے کہ ایک ہمارا کلپ ہے کہ جس میں بخاری اور مختلف کتب اہل سنت میں کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خودکشی کی توہمت کا جو ذکر ہے کہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ خودکشی کی کوشش کی اس موضوع کا آگے بڑھائیں جرت کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کی ٹانگ کو جہنم میں ڈالیں جرت کیسے ہوتی ہے ان لوگوں کی کہ جو اللہ کو امرت کہیں کہ وہ ایک بغیر ڈاڑی اور موچوں والے نوجوان کی صورت میں ہے اس کی موٹی موٹی رانے ہیں اس کے گھنگریال بال ہیں اس قسم کے خدا کا ذکر کرنے والوں کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ وہ اللہ رسول کی توہین کو چھپائیں اور اس کے بعد ہم سے سوال کریں کہ اصحاب کو کیوں نہیں مانتے اور مہاد المومین کے بارے میں کیا کہتے ہو تو یاد رکھیں کہ ہم کچھ نہیں کہتے جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ کی کتابوں سے کہتے ہیں اس موضوع کو ڈسکس کرنا نہ فتنے کے لیے ہے نہ فساد کے لیے تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں لیکن اس نام سے ہمیں قتل کیا جا رہا ہے اب یہ ہم پر لازم ہو چکا ہے کہ ہم بتائیں کہ کس کے بارے میں اہل سنت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں کہ سب مل جھل کے رہیں لیکن ہم کسی کو اپنے قتل کی اپنے کفر کی اپنی توہین کی اجازت نہیں دہیں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاحرین